ایسی طرح کھانے کا مقصد یاد رکھیں لوگوں کو جمع کرنا یا پیڑ بھر کے کھلانا بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں مطلب دعوت لوگوں کو دی گئی اور ایسی بھی دعوت ہو سکتی ہے جس دعوت میں لوگ آئے اور پیڑ بھر کھانا نہ ملے اگر ہمارے پاس کوئی دعوت میں آئے اور پیڑ بھر کھانا نہ ملے تو کیا حال ہو جائیں گا ایسی دعوت دیتے اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر اس لئے ان کی دعوت میں کھانا نہیں پورا ان کا کیا مد آیا ان کے کھانا نہیں پورا اب تو زندگی بھر بھولوں گا بیٹے تیرے شادی میں کھانا کم پڑ گیا تھا صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا ان کو نہیں ملتا تھا دعوت ہوئے کئی واقعات ہیں صحابہ آتے تھے کچھ کچھ کھانا ہوتا تھا جس کے ہاں جو لگتا تھا کھاتا تھا اور چلے جاتا فل بھر پیٹ نہیں ملتا تو ایسی بھی دعوت ہو سکتی آپ وہ کہیں بلائے جائیں بلانے کے بعد وہ آپ کے سامنے ایک روٹی رکھے آپ کی بھوک دو روٹی کی ہیں وہ نہیں دے پائے اور اس کے اتختم ہو جائے برانی ماننا چاہیے آپ ان کو دعا دینا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بھائی کے پاس اتنا ہی تھا وہ کھلا سکتا ہے اللہ اس کے برکت دے اور اس کی یہ بھی ایسے واقعات صحابہ کے زندگی میں پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے بہت تھوڑا تھوڑا ملتا تھا اور سب کو پتا تھا اور ایک دوسری کو کھانے میں ترجیح دیتے تھے کہ وہ کھالت زیادہ اچھا ہے وہ کھالت زیادہ اچھا ہے میرے سے سمجھیا تو لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی دعوت میں لوگ آئے اچھا ولی میں کی دعوت کو متعینی اتنے لوگ آئے اتنے لوگ آئے کتنے بھی آسکتے دو چار پانچ چھے دس یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ اسی دن ہو ولی میں کی دعوت مطلب ایک دن آپ نے بلالیا چونکہ آپ کا گھر چھوٹا ہے آٹھ دس لوگ آ سکتے ہیں پھر کل کچھ کو بلایا گھر چھوٹا ہے تو دو چار پانچ لوگ آئے پرسو بلایا ایسا بھی کنٹینی بھی ہو سکتی دو تین دن یہ بھی کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ مطلب مختلی دنوں میں بھی ہو سکتی ہے مختلی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے حالات کے حساب سے کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا تھا وہاں روکا ایک شہر میں تھوڑے لوگ بلالیا تو بھائی ریال یہ چیز ہے تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے کچھ لوگ متعین نہیں ہیں جو لوگ مل گئے جیسے مل گئے جتنی آپ کی سطحات حیثیت ہے اتنے لوگوں کو بلالیجئے کوئی ضرور نہیں کھانا سب کو پورے تھوڑا 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 کھا کے بھی لوگ بہرحال جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے